زندگی میں اتفاقاً کچھ حاصل انسان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کے دماغ سے ذہن سے کوئی چیز ریموو نہیں ہوتی اور ایک بات بتاؤں فلٹر بھی انہی پر اچھا لگتا ہے جو خود اچھے ہوتے ہیں ہر کسی پر فلٹر اچھا نہیں لگتا کرپیا ایک بات پر دھیان دیں کہ مجھ سے کسی بھی سوشل ایکٹیوٹیز پر رشتے بنانے کی کوشش مت کریں کہ رشتے داروں سے تنگ ہو کے ہی میں نے ان چیزوں کو جوائنٹ کیا ہے شکریہ ہی گائز گوڈ مورننگ کیسے آپ سب مہرگی جہاں میں آپ کا سواگت ہے صبح صبح ہماری چائے چڑیہ سب سے پہلے بن بھی گئی صبح میں سو کے اٹھی نا تو وہ چھوٹا چڑیہ کا بچہ لے کے آئی ہوں وہ بالکل صحیح تھا بول رہا تھا چیخ رہا تھا اور آپ پتے کیا آپ جو ہے وہ سست ہو رہا ہے تھوڑا سا تھوڑا سست ہو گیا ہے اور آران سکون سے بیٹھا ہے ورنہ میری آواز پہ فوراں بولنے لگا تھا میں جیسی بولتی تھی چو چو تو بوراں بولتا تھا چاہے 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 چیخنے لگتا تھا فوراں مو کھولتا تھا کہ کھانا چاہیے پتہ نہیں کیوں سست ہے میں نے اس کے اوپر ساتھ کا بات کبھی اتار دیا جو بھی ہم انسان اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں وہی چیز کی ہے ساری اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں میں نے سوچا کہیں اس سے بخار بخار نہ ہو گیا ہو تو میں نے اس کو ایک بھون پینے ڈال کی بھی بلا دی کہ بخار ہو گیا ہو گا تو اللہ پاک اس کو شفا دے ابھی وہ تھوڑا سا سست ہے ایک دم کنارے چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے اللہ کی مرضی ہے اس کی زندگی ہوگی تو اب زیادہ ہمارا چوزہ ٹھیک ہو چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے اس کو صبح بخار کی بھی دبا پلائی تھی اس کا ہاتھ پیر بھی دھولایا اس کو میں نے اس کی گیس ملکہ دائجسٹنگ بھی دبا پلائی تھی کیونکہ کیا پتا ہمارا کھانا اس سے سوچ نہ کر رہا ہوں اس لیے سوچ ہو تو اب یہ بالکل صحیح ہو گیا ہے مانو آپ شہی ہو دکھاؤ شپ کو دکھاؤ اب بول رہا ہے اور صحیح بھی ہے بس کچھ دن میں یہ بڑا ہو جائے گا میں اسے آزاد کر دوں گی پھر تم جاؤ گے مجھے چھوڑ کے مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تم تو مجھے پہچاننے لگے ہو میں جدھر جدھر جاتی ہوں میں جدھر جدھر گھر میں مڑوں گی یہ مجھے دیکھتا جائے گا ادھر اپنا گھردن گھمان کے مجھے دیکھتا جاتا اتنا پہچانکہ ہے مائرہ کہتا ہے کہتا ہے ہمانٹی ہمانٹی ممی اچ ہمانٹی آج میں نے کوئی بھی ولوگنگ نہیں کی میری سارا دن میرے دماغ میں ایک ایسی ایسی چوٹ سی سمجھنے لگ گئی ہے ایسی بات بیٹ گئی دماغ میں جس کے وجہ سے میں سارا دن اپسیٹ رہی ہوں سارا دن اپسیٹ رہی ہوں کہ میں نے کوئی ولوگنگ کی ہی نہیں کچھ بھی نہیں شوٹ کیا اور نہ میں کہیں گئی بھی میرا جانے کا بھی پلان تھا پر میں نہیں جا پائی تو وہ ایسے کر کے میری دماغ میں ایک بات ہے وہ بیٹھی ہے کل سے کہ وہ لگ رہا ہے کہ اس نے مجھے بیمار کر دیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے گلوکوز چڑھوانا پڑے گرڈریپ لگوانی پڑے کہ میرے دل جو ہے دل کی دھڑکن کابو میں ہی نہیں ہے ایسے چھٹ پٹا ہٹ سی ہے دل کی دھڑکن میں کچھ لوگ اپنی بھی زندگی پناوتی ہوتے ہیں اور دوسروں کی زندگی میں بھی پناوتی ہی ہوتے ہیں اور اتنا افسیٹ اتنا افسیٹ اتنا افسیٹ مطلب کہ آپ یہ جان لو کہ میں مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا میں کیا کروں اس دماغ سے کیسے وہ چیز ریموف کر دوں یہ جو بات تھی اس سے زیادہ میرے پاس زندگی میں کبھی کوئی بات میرے دماغ میں بیٹھ ہی نہیں چاہے وہ کوئی بھی میٹر ہو خیر اللہ بہت بڑا ہے رحمان و رحیم ہے وہ ایک ایک دن جیسے جیسے جاتے ہیں انسان کی زندگی سے وقت ہی ساری چیزوں کو بھولاتا ہے ختم کر دیتا ہے تو وقت ہی وہ چیز بھی میرے دماغ سے ختم کر دیں زندگی میں اتفاقاً کچھ حاصل انسان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کے دماغ سے ذہن سے وہ چیز ریمووڈ نہیں ہوتی کیا بیٹا بچاروں کو بھولتا ہے ہاں بھی دیتی تو بس شاید اللہ کی مرضی ہو ایسے حاصلاتوں کے لئے جو اتفاقاً ہو جاتے ہیں خیر وہ لیکن کچھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ انسان کے ذہن سے وہ ہرٹ سہی نہیں ہے اللہ ہی بہتری کرنے والا ہے تو میں نے یہ بات کرنی تھی کہ کافی لوگوں کا کافی لوگ کل ایک بندی ایک بندی نے مجھے لکھا تھا کہ فیلٹر استعمال کیا تو پھر میں شورٹس میں یا کیا کرتے ہیں یہ ٹک ٹک کے ویڈیو اس میں تو فیلٹر کے بینہ بناو تو اچھا نہیں لگتا ویڈیو کو تو اس میں انسان یوز کر لیتا ہے لیکن ابھی دیکھیں یہ پورا میں آپ کو خورے پر اپنے ہاں چلاتی دکھا رہی ہے یہ فیلٹر ہے جب فیلٹر ہوتا ہے میرے بھائی تو یہ فیلٹر پہ آپ ہاتھ رکھو گے تو آنکھوں کے ہاتھوں کے اوپر سے پل کے باہر آ جائیں گی گال پہ ہاتھ رکھو گے یہاں لالی آ جائیں گی ہوت پہ ہوت رکھو گے یہاں پہ لالی آ جائیں گی تو یہ پورا یہ ایسے کر کے دکھا رہی ہو یہ فیلٹر ہے آپ کو فیلٹر دیکھ رہا ہے اور دوسری یہ بات کہ کوئی اگر مجھے بول بھی دے اس چیز کے لیے کہ میں فیلٹر استعمال کرتا ہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا ان چیزوں کو کہ میں فیلٹر استعمال کروں یا نہ استعمال کروں مطلب کچھ لوگوں کو اس جیس کی جلن جیلسی ہوتی ہے اور ایک بات بتاؤں فیلٹر بھی انہی پہ اچھا لگتا ہے جو خود اچھے ہوتے ہیں انہاں کسی پہ فیلٹر اچھا نہیں لگتا جو اچھے ہوتے ان پہ فیلٹر اچھا لگتا ہے اب دیکھیں میں نے ہوت پہ ہاتھ رکھا ہے اگر میں فیلٹر استعمال کرتی ہوں تو یہ اس کے پر کی لالی میری انگلی پہ آ جاتی تو یہ فیلٹر کہاں سے ہوا یہ کہاں سے فیلٹر ہوا پھر چلو ان کو زیادہ نالیش ہوگی شاید تو میں ایک بات بولوں گی کہ اگر کہیں آپ کو جانا ہے ٹھیک ہے اس جانے کے لیے آپ کو ٹرین پروائیڈ کر دی گئی یہ ایکسپریس پروائیڈ کر دی گئی کہ آپ اس سفر کو جو آپ 24 گھنٹے میں کرتے تھے 8 گھنٹے میں پورا کر لیں گے تو ایک بات بتائیں آپ کیا 24 گھنٹے میں ہی پورا کریں گے یہ 8 گھنٹے والا کریں گے آپ نیو جدید ٹیکنالوجی یوز کریں گے آپ 8 گھنٹے میں پورا کریں گے یہ آپ کے دماغ کی تیزی ہے شارپنیس ہے اگر فیلٹر ہیں فیلٹر کے بیس پر آپ کا ویڈیو اچھا تیار ہو رہا ہے بن رہا ہے اس میں زیادہ خوبصورتی دکھائی پڑ رہی آپ زیادہ اچھے سے لوگوں پرزینٹ کر پا رہے ہیں تو آپ اپنے دماغ کی شارپنیس کو استعمال کریں وہ آپ کے لیے بنایا گیا آپ اسے استعمال کریں کیوں نہیں استعمال کریں جب کسی اچھی جنگہ پہ جائیں تو فیلٹر کا استعمال کر لیں اور جب اپنی گھر پہ رہے آپ نارمل بھی کیامرہ استعمال کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے میں استعمال کر رہی ہوں لیکن کچھ لوگوں کو یہ کسی کی بہتیوی ترقی ہے کسی کی جو ہے اس سے تھوڑا سا الجھن ہونے لگتی ہے خیر اپنی اپنی سونچ ہے میں تو ایسی اتنا آج دن میرا بڑا خراب ہے آپ سب دعا کریے گا میرے دل سے اللہ پاکست بات کو مٹا دے اور مجھے سکون دے کل سے سمجھنے میں ابھی تک کی بے سکون ہی ہوں ایک دن پورا ہو گیا میں سکون نہیں حاصل ہوا مجھے مجھے بیٹھے بٹھائے وہ لیٹھن مل گئی اور بات بھی کسی سے شیئر کیا کروں بس آج کے لئے اتنا ہی بلوگن میں نیاز کی رہی انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے ایک در بلوگ میں تو بائز آپ اچانک سے یہ کہاں آگئے سوچ رہے ہوں گے تو یہ میرے گھر کے پاس کا نظارہ ہے جہاں پہ ہمارا بچپن گزرا ہے یہ سریو ندی ہے گھاگرا ندی ہمارے گھر سے بہت ہی پاس ہے اتنی پاس ہے کیا بتاؤں پچاس قدم کی دوری پہ ندی ہے میرا گھر ہے پچاس قدم کی دوری پہ تو میرے بھائی بینوں کے سب بچے گرمیوں کی چھٹی بنانے آئے ہیں یہاں پہ دیکھیں ریت کتنی شفاف ہے کتنی ساف سی دکھ رہی ہے ریتوں میں کھیلتے گھومتے میں نے کہا پھر میں کیوں میس کر دوں میں ہوں یا نہیں ہوں میں رہوں یا نہ رہوں محبت وطن کی میرے دل میں میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے ساتھ بھی یہ شیئر کرتی ہوں جو مجھے بھی زبردست لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت اور ان لوگوں کی فیوڈیو ایڈیٹنگ شوٹنگ بھی بہت زبردست ہوتی ہے بچے بڑے ہو گئے ہیں سارے اور بہت ہی اچھا دیماغ لے کے بڑے ہوئے ہیں اب ہم لوگ پیچھے ہو گئے ہیں ان کی آگے تو دیکھیں نا کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے سب یہ لوگ اپنے پیروں کے نشان مناتے جل رہی ہے ہم بھی بچپن میں کرتے تھے